ورکرز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر روز مظاہرہ کرنا ہے ایک زندہ قوم اس سازش کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اسلام آباد میں ایف نائم پاک میں میں عشاء کے بعد اپنی قوم کو بلا رہا ہوں کہ آ کے مظاہرہ کریں اس کے خلاف ان غداروں کے خلاف اور غداری کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں اور غداری کیا ہوتی ہے کہ بیرون ملک کی سازش میں حکومت گرانے کے لیے آپ لوگوں کو خریدیں اور غداری کیا ہے اور اس کے لیے میں آج پھر ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر آج ہم اس غداری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے ہماری آنے والی نسلے ہمیں معاف نہیں کریں گی کیونکہ ہم ان کا مصرد بلندہرے میں ڈال رہے ہیں کوئی بھی یہ کر سکتا ہے کہ آج ہندوستان فیصلہ کرے کہ پاکستان کی حکومت گرانی ہے تو کتنی ضرور دس پندرہ بیس حرب روپے میں حکومت گرا دیں گے وہ اس لیے آج فیصلہ کن وقت ہے پاکستان ہمارے ملک میں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہم اس کو کامیاب ہونے دیں گے اس ملک کی جمہوریت بھی تباہ ہوگی اس ملک کا مستقبل بھی تباہ ہوگا اس لیے میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں پر امن اتجاج کرنا پر امن اتجاج کرنا آپ کا فرض ہے اس سازش کو شکست دینا آپ کا فرض ہے اور ہر جگہ اپنی ساری ڈسٹرکس میں میں کہہ رہا ہوں ہماری تنظیموں کو پر امن اتجاج کرنا چاہیے جس طرح میں نے کہا اسلام آباد میں کل زبردست اتجاج ہوا تھا آج پھر ایف نائن پارک میں عشاء کے بعد اتجاج ہوگا اور اس کے علاوہ آپ سب کے لیے لہور میں میں شفقت محمود آپ کو کہتا ہوں کہ لہور میں ارگنائز کریں آپ کے ہر روز اتجاج ہونے چاہیے اور وہ اس لیے ہونے چاہیے کہ ساری قوم ایک پیغام دے جو امریکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو پیغام جائے اور جو یان کے غدار رہے ہیں ان کو پیغام جائے کہ یہ زندہ قوم ہے یہ کبھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی